سونے نوں کو غوث پاک دی ایسی مٹھا سے کہ عظم دل خیزد پر دل ریزا گال لیتھو دل لیتھو نکل دیئے تھے دل تے ٹھنگ اللہ آپ نوں آپ دے برادران نوں شہزادگان نوں صحت و عفیت دنال عمر خضری عطا کرے ان یہ پندرہ میمیٹ لامنے نوکھے سوکھے تھے ایڈے ڈھلے سبحان اللہ چیلے ساری زندگی آپ پامنگ دے رائے گئے ہیں ان اللہ دا منگو میں دینے سبحان اللہ یقول العبدو یارب اغفر لی قد از نبتو بندہ دا یالا میں گناہ کی تین میں نبخش فتقول الملائکہ یارب لیسا لزالکہ اہلن فرشتے آدم باقی سارے انہوں بخشیں انہوں نہ بخشیں کتنی واری توبہ کریں دا ہی موڑ بان سٹیں دا ہے حالی انہوں بخشے سے اللہ پاک فرمان دا ہے بھلا کنی اہلن لزالکہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خرافت نارے حیدری فرمایا جے اے بخشیمان دے قابل نہیں تا میں خدا تا بخشن دے قابل ایک قیامت علی دین جدہ نام اے مال ملنا ہے نا اہی کر کے کاغذ پھدیس ہے نا تا کاغذ دے پچھلے پاسوں نیکیاں ہوسیں اگلے پاسوں گناہ ہوسیں کہ تیری نظر گناہ آتے پوے پچھلے دی نظر تیری نیکی ایو سبحان اللہ تا مکارلہ ہی تک رہی دے سینے دا زور لا اچھی آواز نال سبحان اللہ اے امیر ہے جیڑا موٹ نیتے بیٹھے اے امیر ہے اے جیڑا ادل ہے اے معمور ہے اے جو حکم دیندہ انہوں تابداری کرنی کنی میں بعض اصازہ کو سنے ہیں اے ہاروں تبدیل ہوگی اے حکموں ہیں کیا مطالع دے اے وڈے وڈے ریڈیشٹر چاہی بدہ اسی جو آیا چشتی دے گناہ ہوئے لیکن اللہ پاک فرما سیون تو ہیں بھاویں جتنے ریڈیشٹر چاہی بدہ ہیں تک اللہ ادھے دھیر ہیں میں ہوتا ہے کل لے دی منہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات بہت ہو سبان اللہ کاری لگے اے نہیں لکھان دیندہ کیونکہ امیر ہیں اون کلم دوا سمبلیندہ ادھے لاما اے دے گناہ لکھان اے آدھا حالی نہ لکھا سائین کریم جو ہوئے ہوئے آپڑی باری ہوئے اس نیکی دا ارادہ کی تا لکھی بیٹھو ادھے اون مکالا ملی بیٹھا باتی نہ لکھان اللہ اللہ اے پتا کیا دے اے آدھے اے حضور دا انتی ہے اس ہونے توبچہ کرنی ہے سارے لکھے لکھائے میٹوائی نے کیا فیدا سی تیرے لکھا کیا بات کیا بات بابا کیا بات کیا بات لوگ کا دن اے ملائیں آتے ہیں دھے جی چسٹی صحیب جی ویکھو جی تو ساں دے با حضور حاضر ناظرین وہ نجر کیوں نہیں آتے اب میں کھے اے جڑے حضور دے نوری چو بڑنے تیرے موٹ دیاں تے بیٹھن کدی ناندی زیارتی کیتی ہے جڑا حضور دے نوری چو بڑنے اوہ تینوں نظر نہیں ہم دا توں تاں پھین گا پہنے اچھا جی حضور حاضر ناجر ہیں تو پھر آپ مسلح پہ کیوں چڑھتے ہو اے جو کرامن کاتے بین موٹ دے تے بیٹھن جنے بیلکل بیٹھن مکہ مولوی اور انجو وی کلو دانے دھائی جن او لک دے بھائی مام صاحب او لک دے ہو مولوی صاحب جناب گٹو دانے آن دا موٹ دے تے رکھی ہم دن کدی کسی آکھ ہے بچ تلے فرشتہ بیٹھا ہوتوں گٹو رکھ جیو مولوی یاد ہے وہ جی ابھی درجہ لطافت کا ہے حکم کا صافت پہ لگتا ہے یہ ابھی نظر نہیں آرہے اس لیے کاندے پہ دانے اور آٹے رکھے ہوئے ہیں میں اکر کملوئی یوگال اٹھائیں یہی رسول پاک نظر آمن کسی دی مجال جو مسلح کے چڑھے حضور درجہ لطافت چہین اس پر وہ سا مسلح کے چلے کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بابا سونا کیا بات ہے بابا سونا کیا بات ہے وچا دے نہیں چیستی سہوا میکھے جی کہ وہ بات یہ ہے کہ حضور جنہیں میراج تے گئے مکڑاٹے گئے کہ جنہیں مول اسمان تاں پانچ سو سال مٹے ماری کوئی کسی قسم دا دروازہ یا بوری کسی قسم دا سراخ ہی کوئی نہیں تو مرکی میں لاکھے گئے میں کہا کی میں دا تا میں پتا کوئی نہیں جانے جان والا یا لجان والا اتنی گال ضرور ہے بھئی اگر اسمان ہے دروازے کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اتنی جنہ تی چو بھنویں بٹے رہے تھے حلوہ ڈٹھ آئی کیڑی موری بے نے آلو فرمان دا وانزلنا علیکم المنہ والسلوہ اللہ میری حاضر ہمارے مسالہ ہمارے کلافات ہمارے حابلی ہمارے اسلام عبدالعمنشستی سے ہمارے 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 رس آنے چی چاہتے ہیں امام الانبیاء نبی باکر اسلام فرمایا لیکلی شئی تہارتن و غسل سرکار فرما دل کپڑا پھلی تو وے پانی نال پاک کرو برطن پھلی تو وے پانی نال پاک کرو دل پھلی تو وے میں محبود درود نال سبحان اللہ کیا بات نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری مناظر اسلام مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چیستی سے امام الانبی نبی پاک علیہ سلام فرمایا السلام علیہ امہ قل زنوب من المائل پارد لیل نار تھنڈے پانی نال اب اتنی جلدی نہیں پجدی جتنی جلدی میرے درود نال تو اڑے گنا جب زندابد 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 لبائی موسیقی 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 قبرے چا پڑھنے اے جڑے حضور دے غلامے انہاں دیا قبرہ چا منکر نکیر آن دے ہی رہی فرشتے ضرور آن دے لیکن انہاں منکر نکیر نہیں اکھیندہ مبشر بشیر اکھیندہ اکافرہ بے ایمانہ گناہ گارنی قبرہ چا آمین منکر نکیر حضور دے غلامہ دیا قبرہ چا مبشر بشیر قمروں سوال کردین من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقولو فی حاضر رجل یا فی حق حاضر رجل حضور دے غلام پتا کیا تھا دعونی دعونی انسلیم اے ذرا پچھا ہاتھ باؤنا حضور دے غلام فرشتے انواد ذرا پچھا ہاتھ باؤ تو اڑے سوالان دا 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 جواب دیسا پہلے بینوے کے درود پڑھ دا رہے اندیداری کرندے درود و سلام اچھی آواز سینے دا دو سبحان اللہ یہ دی آواز اچھی رزق جبرکت عمر جبرکت صحہت جبرکت ایمان مولا علی کررم اللہ جل کریم تشریف فرمان آپ گھر جلوے نمہاہن امیر المومنین عمر پاک دی پاک ذات کو مجوسی آگیا دو قبرہ نے بچوں سیریاں تے کھوپڑیاں کٹ کے عمر پاک نو پیاد دے تو سنجوا دے با قبر اچھ عذاب ہوں گا ہے اے ذرا انہس کھوپڑیاں نو ہاتھ لاؤ یہ گرم تا کوئی نو تھڑی ہیں عذاب ہو گئے آتا کوئی گرمیش کوئی تپش عمر پاک فرمایا یہ دا جواب علی پاک دے اج جائنو گھرو بھادی نمیلے او سیاب باتے آئے لے بیتے اتھار دا جھگڑا بڑھائی گھرو بھادی منگو سمانی لوئی شہر اج مرین دی تو آنو کائیں فیشل کرنے بارہا سن چکے ہو کہ خلافہ سلاسہ دے دور چیف جسٹس سونا علی لَا يُفْتِيَنَّ آَهَدُكُمْ وَالِيُّنْ حَاظِرُنْ فِي الْمَسْجِدِ عمر پاک قانون بنایا جب تک علی پاک موجود ہے فتوہ بھی علی دا ہے حیصلہ بھی اور اتھا میں قدم سید قدم کیوں کے پیانوں کیا نبی پاک علیہ السلام فرمایا پاک صدیق کفی و کفوکا فی العدل سواو پیارے صدیق تیرا ہتھ میرا ہتھ انصاف اچ برابر ہیں نمہ محمد ظلم کر سکنا نا تُو سیدیق کیڑے فتق میں مسئلہ چاہیے حدیث تیرے پیو پھئی حق ہے کیا بات ہے کیا بات اور قیامت تک وست میرا چیلنج سچے سید پیر چم کے سبان اللہ سنبا کرے کہتے ہیں یہ فتق سیدہ کو ہبا تھا ہبا دا شریح اصول ہے کہ جتنے تک قبضہ نہ کری میں ہبا مکمل نہیں کہ جے قبضہ کر لے آنے تھا منگین کیوں گئی آنے یہ نہ نہیں کیتا تھا ہبا ہویا کیا سبان اللہ خدا دی قسم میں خاتون جنت پاک بھی روح اللہ پاک خود قبض کی چاہ روح البیان شریف اللہ یتوفل انفسہ ہی نہ موتیا اس عہد تحت پڑھ کے بے سیدہ پاک عرض کی تا بین آزا بھامیں فرشتہ میرا تغیر ہے میربانی کارینو واپس گالی ید قدرت نالمہ فاطمہ دیروں اور خاتون جنت پاک جنت پاک خود شدید پاک پڑھائی یا رہ تکبیر یا رسول اللہ حج آئیہ یا رہ یا رہ یا رہ یا رہ ایک دعا ہے کاری ممت یا میری بیڑی ایج وٹے پاہی جیڑیا پہ پکاک یا میں پہلو سو رہا ہوں ساڑا ہی لہم بھی مادود ہے صبحانہ لاکھ سو دگل کلا چشتی صاحب آ میں کہہ جی اکہ وہ بات یہ بتا دو میں کہہ حکم کرو اے جنہیں چشتی صاحب زندگی کو جا کہتے ہیں میں کہہ عمر کہتے ہیں موٹ جنہیں تو فسے آپے ہیں میں کہہ کی میں اکہ زندگی کو عمر کہتے ہیں بندہ فوت ہو جاتا ہے بندہ مر جاتا ہے زندگی بے وفا ہے لہٰذا عمر بے وفا ہے میں کہہ چنگے سکرے گبرے رلائے دیں کوئی ساڑی سون جنہیں تو سنا میں کہہ زندگی نے عمر آدن بال جمعے چیخے چلاوے نہیں سا نہ لوے زندگی دے آثار یعنی عمر نہیں آئے اوہ تا جنازہ ہی جیز نہیں عمر تو بغیر تا جنازہ ہی نہیں کیا بات ہے تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت استعنا لیا پیر افدر ناکشہ سے توجہ کرو تہم تھوڑا سبان اللہ عمر پاک فرمایا اے مجو سیدھا سوال سوان علی پاک فرمایا دس ہوئے اس نے کہا جی اگر انہوں کھوپ رہی ہیں انہوں کبریچ عذاب ہو رہے تھے گرم کیوں نہیں آپ فرمایا لوہ مانگاو لوہ آگیا نال فرما انہوں پتھر لائے ہو پتھر آگیا آپ جو وہ پتھر لوہے تے رگڑیا نا تا وچو چنگاریاں نکلیں لوہی تھڈڈا پتھوری تھڈڈا پر ویچ چنگاریاں فرمایا اے دے ویچ آگ لکی پھر مولا علی پاک تشریف فرمان ایک بندہ اٹھے کلوتا ہے اساں کہا سونا علی جی اے دس ہو بندہ مجبورے یا مختارے اے علم کلام دا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بندے نو اللہ مجبورے محض پتھر تنہ بنایا یا مختارے کول بنایا ہر کسان دا اختیار دیتا ہے اے سوال اس کی تا مولا علی پاک دی پاک ذات فرمایا اے کھلوتا ہے فرما پیر چاوے نا اسے ایک پیر چایا فرما دعا چاہ اساں کہا دعا تا نہیں چمین دا ڈھائے پوسا فرمایا اتنک مجبور بھی ہے اتنک مولا علی پاک سبحانہ لاغ سنم سبحانہ لاغ آپ فرما دل میں نماز مسئلہ پڑھے یا ہم سفر چاہم باہر میں گھوڑا بدھا چاہ اتنے زین آئی میں نماز پڑھ کے تے واپس آئیوں میرے دل لیچ خیال آیا مسئلہ چو باہر نکل دا پی اس بندے جڑا باہر بیٹھا ہے پیرے دار اس میرے گھوڑی دا پارا دیتا ہے تے انہوں میں یہ زین انہوں میں دیتا ہے یہ باہر آمان تنا بندہ نزی میں کہاں باہر تیریاں بے نیازی ہیں میں انہوں حلال کر کے دے ہوا ہوں اچھا جڑا حرام کھمڈا چوپ رو بے باقی مرشد نو سارا چاننو ہرام کھمڈا لے دا لندن توران ٹیسٹ کوئی مرشد نو ہوگا تے آج اڑے حلال کھمڈا لے بیٹھے اول تا جتا نو بخار چڑھتا نہیں جے چڑھائی سائی تا آٹھر دیں دوا نہیں لیں دے اخیر آٹھ ککے بخار چھوڑ بھائیں دا پا دیر کر ایسی روپائی دیڈیس بوری نو تو دودھ پتی کی دے گیا بخار حرام کھمڈا لے نو کروڑا شفا نہیں تا انو روپئی نال شفا ہے حالی نا شکرہ بھائیں جو رب غریب رکھیں جیڑا بڑھلا تا آج کھیڑ دا چوپر باقی سبان اللہ جیڑا رنہ دے آنکھے ماما نو دکے دے نا چوپر بے جیڑا بڑھلا گاڑی منا کے ہوتے پھٹکڑی مال کے راتی نو دی کریم لگا کے مال کے سمدھا ہے اوہ چوپر بے سبان اللہ سبان اللہ آج دی رات تاہد کارچا آستان آستان مدینہ پاک جائیں گے تو وہاں سے داڑی رکھ کے آئیں گے اتھو مگڑو رکھ کے فری بھائی چلو چھوڑتا شوڑے مجبورن بھائی داڑی رکھیں تماما رشتہ نہیں دے اے پڑھنے ہیں پر نہیں پورا نال تو آلی شادیوں سے مرشد قدم چوم کے آمان دے داڑی جنازہ جو پڑی بے کفن کھولو تاویچ آلو دا نہ چھلے آپے ہوگے نبی دا بلاؤں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من ارادا حدیث تا سبان لدے بغیر نہ پڑھ سنے من ارادا ان ینظر الہ آدم فی علمہی و الہ نوحل فی فہمہی و الہ جہیہ فی زہدہی و الہ موسیٰ فی بچہی و الہ یوسف فی حسنہی فالینگر الہ علی جبنہ سونے فرمایا جیڑا چاند ہے آدم علیہ السلام دا علم بے کھا نو پاک دی سمجھ بے کھا یا یا پاک دا زوتے وراتے تقوی بے کھا موسیٰ پاک دی طاقت بے کھا یوسف پاک دا حسن بے کھا میرے علی دا دید چشتی صاحب جی میں کہ جی وہ جی چونکہ چنانچہ کے لیکن بات یہ ہے دیکھو نا چشتی صاحب جی میں کہیں گالکار جنہیں لا تدرکہ الابسار پڑے ہی کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی میں کہا ڈاڈا پڑے ہمیں موڑ جے ہیں کینے یا دیو با حضور پاک جاک دیوں یا سیر دی اکھانال اللہ دی زادہ بلا حجاب دی دار کیتا جب کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی میں کہے اے علم تجیحالت کی دیو دیو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ حضور دے چاچا زادن فرمان دن میں لوٹا چاہ کر حضور دے غزو واسطے پیش کرا ہا حضور ایک دن خوش ہوئے اللہم معلمہ الكتاب فرمان دن حضور دی دعا ہائی رابع ایڈا علم دیتا ہے لَو دَاعَتْ اِقَالُ بَعِیرٍ لَوَجَتْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ اوٹھ دی رسی جزنال میں اوٹھ دا گوڑا بنے نا اوہ گمہ ونجمنٹ پچھا دی لو نہیں قرآن پڑھ ساں قرآن دا فیسی رکھ سیتے اچھا 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 آپ نے ایک عمل طلنے میں کئی خوش رسیب خود طلنے میں میں نے ایک پی آکھے یہ نماجیں کیسے طلیں گی یہ تو پڑ گئی عرض ہے ختم ہو گئی پڑی گئی روزہ بھوکہ رہنا ہے تو یہ کیسے طلے گا اوہ میں کہے کملا ٹبور ہون تا جناب ایک چمبرہ ہے اوہ دے تلے گوشت ہے اوہ دے بچے رگ گئے نہیں رگ گا دے بچے خون ہے دی خون دے بچے شوگر ہے یہ تیریاں مشینہ خون دے بچے شوگر تو لی کرو دیاں بلان یہ تیریاں سینس دا حیضہ ہو گیا کوئی اوہ دے بچے نمازن میں اٹھے ہوتا شبان اللہ اچھا سینس دے حیضے ہوئے دنے خدا دی قسمیں جتے سینس گھٹنے ٹیک جانتی ہے اتھے انہ والیاں دے علم دا مرد چیتی صاحب یہ دعوے کرنے آسان ہیں دلیل دو میں کیسے سینس پانی اچھے جراسین ویک سکتے ہیں لیکن گناہ نہیں ویک سکتے ہیں اچھا نماز پر سو جنادی علی یا عید علی نہ رہے تکبیر نہ رہے سال نہ رہے خلافہ نہ رہے نہ رہے ایرون نے بغیر تمہائی دو دنہ دین دی نبی پاک علیہ السلام فرمایا چیرہ دھون دیو چیرہ دے گناہ پانی اچھے رن دین رتو جو کرے سو کرولی کریں دیو موں دے گناہ پانی اچھے رن دین بازو دھون دیو الہ حاضر قیاس ہر جوڑ دے گناہ پانی اچھے رن دین پر سینس دی ماہ بھی پانی اچھے گناہ نہیں ویک سکتی امام اللہ امہ کاشف الگمہ امام آزم امام اب ہنیفہ پاک کسے نو وزو کریں دا ویک کھنا لڑ دے پانی نو ویک کیا کھنا فلانا گناہ کی تاہی پانی اچھے لڑی رن دای پاک کرے گئی تیری سینس سینس آج پہ یاد دیئے کہ جیڑا کھانے تو بعد انگلیاں چاٹ لے او دنو کینسر نہیں ہوندہ نبی پاک پہلے انگلیاں جدڑیاں سنیا سبحان اللہ حضور فرمایا خامان اللہ مکہ تک بھی دے یھو گول کے بھی ہر کڑ سکتا کھالو حضور دلیل دیتی مکھی دے ہیک پارج مکھی دے ہیک پارج شفایت دوئیچ بیماری اے ایڈی کوئی شرارتی ہے جدہ ڈھوے نہ ہکواس کی ہوگا بیماری اللہ پار تلے رکھ دیا شفا اللہ اٹھے فرما رو شفا اللہ پاری ویچ رانگ بندیا انگریز آنکہ اللہ مکھی دے پارج شفا بڑی پہ انہا چاہی مکھی دب بھی لیباتری لیباتری نتیجہ دیتا جو ایک پارج ویرس ہے دوئے پارج ان کی ویرس ہے تیریاں مشینہ چودہ سو سال بعد پہنچیاں نبی دی اے جنانو سینس دے اے جنانو سینس دے ہیزے ہوئے ودن میں انہاں دے نال مخاطر دیو حضور حضور پاک میراج پہ چلے گئے عقل نہیں مانتی میں کہ ہوگی تو مانیں گی نہیں جی نہیں یہ کسیف چیز سکیل چیز اوپر کیسے جا سکتی ہے تو میں کہا اے جو ہوائی جہاد پانچ سو سواریاں چاہ کے ہزارہ من وزن چاہ کے اگدے ودہ اس لئے گھو گھو پمدہ نہیں مزائل اگدے ودہ امریکہ تے آپ پیڑ گئے نہیں چانتے امریکہ لے میں کہا کیوں یہ چانتے پہنچنا کمال نہیں چانتے کد مچ بلے میرے غزالی زمان پاکوں کیسے غزالی زمان پاکوں کیسے پرچی لکھی کہ حضور امریکہ والے چاند پہ چلے گئے ہیں وہاں سے مٹی لائے ہیں آپ ایک تاریخی کی فرمایا خاک سے اڑے لائے کیا خاک خاک سے اڑے مٹی توڑ کے مٹی لیانا کمال نہیں انسانیت لو بلند کرنا کمال پہلا پہلا مٹی مٹی نمجان دے دی وہاں پرانیاں کرے نا جنہیں نہیں پچ دی داڑی من آکے اُتے پھٹکڑی مال کے کریم مال کے پوڈر مال کے پپو بان کے بی بی نو آکے ہم کیسے لگ رہے ہیں اور ساکھا ماندرو بوچھون چاہیے ہم نہیں ہے سیرتے کرو چاہتے تو سا سا پہنا لگ نہ داڑی منی ہوئی مچھائی منی ہوئی رات بال اٹھی پہ انہوں پتہ لے گا دے اممہ کھیڑی بسو یار ہونتا اجازت علامہ محمد اکبال ازری سے فرمین دے ہوں دی اب ٹو ڈیٹوری آئے بیرون ملک پڑھ کے ڈاکٹر بن کے لا کر کے یار گئے ملن باستے پیوہ ہی گیا پیوہ جو گیا تو انہوں لکے گا دا پیوہ میں انہوں تھبا نہ پھارا اور انہوں اپٹو ڈیٹ بنا آلے موویہا قسم خدا دی پیوہ دی جتی چاہ کے سیرت اوہ لکے گا دا خیر اٹھلا تھبا پھار گیا چھو رہا کھیا کہو نہیں کالیج دے ساتھیہ سنن کہو نہیں اس انگریزی چاہ کھیا یہ میرا بچپندہ یار پیوہ ہی نہیں ملن بچپندہ تے بھڑھلا ہی شاید کو انگریزی جان دا اوہ ساکھا ما یار ضرورہ پرے دی باہ دا یار چنگے پوتر جمعے ہوں بھائی پیوہ بسو یار ازانے لیے جا نمازے پڑے جا شب اور روز سجدہ سجدے لیے جا نمازے اسی کی ازانے لیے جان دے ازانے لیے جان دے نمازے پڑے جان دے شب اور روز سجدہ پسجدے کیے جان ازانے اسی کی نمازے اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے ازانے لیے جان دے لیے جان دے اواز پیران دے ناتے پہنے لے جڑی تفصیل چاہا سارے ہاں لکھیا امام تو مراد امام طریقت بے پیرا ہو کے نہ مرے چشتی دل ڈاٹا کریں دا مریدوں مردہ پر کامل لب دینے لو میں کہے جی کوئی سانو سمجھاؤ چا کامل کیڑے ہوں جڑی چشتی صحبہ لوک لوکاتا تیر کو کوئی نہیں لکھر چلو دسین مخدس جڑی مرید ہوئے آسے بیوی روس گئی ہے پیرو رانتوید دیتا ہے ترائے مہین ہوگئے ہیں انہیں روٹھی بیٹھی ہے پیر کامل ہوئے ہیں ران دیتا کتا ہی روس ہے ایک کامل پیر دا میں یار نہیں آمیند سان کامل پیر روٹھی آرنہ من آگے دیون واسطے رہی ہندار اٹھا باب رسول کالا رجل اللہ شیخ حفظر قادر جلانی مل والا یا یار نبن جانے لے کہاں بات ہے کہاں بات ہے کالا رجل اللہ شیخ حفظر قادر جلانی مل والا یتو آپ فرمایا الوصولو الیر رسول تو انسا میں نہیں آمیند سان سبحان اللہ جیڑا بات کیا دا ہاتھ پت کے حضور دی بار گا چپڑاوے چار شرط ہیں مرید و مندیر پہلی شرط سعی و لکی دا سچا سچا سنی ہو سنیاں تو علاوہ کسے فرقی فرقی چولی ہے دوسری شرط ضروریات دین دا عالم ہوگے چاہے پڑھ کے چاہے کسی دا نظر نہ آگے تیسری شرط فاسق مولن ہوگے کوئی عمل قول فیل شریعت خلاف چوتھی شرط کڑی نال کڑی رلی ہوگی ہوگی اپنے شیخ دا مرید وہ اپنے شیخ دا مرید یاری آلے پیر فرمادن علم یکن جیدن فانہ جیدن چار شرطہ میں کہ تو مرید ہو منج تیرا دل نہ ٹو کیا پورے شجرے تھے تیرو کوئی کامل نظر نہ آیا تا میں یاری آزا کامل بیٹھا سبحان اللہ نعرِ غوثیہ سبحان اللہ سبحان اللہ الفرمیشن ڈھیرین ٹیم ہی تھوڑے ٹیم کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرشد دے اشارے میں سمجھ ڈھوئی تھے مدینہ پاک کے چار کتے کھلوتے ایک بندے پراتھا سٹے وہ سنگین سہی کھا میں اور رومین بھائی گئے مدینہ پاک کے کتے ساڑھی نظر نیاز ہی قبول نہیں کیتی ایک بندہ نالو لگے اس کا چوب کر رہا ہے اس بانچ کے پراتھے دے چار ٹکڑے کیتے سٹے ہر کتہ اپنا حصہ چاہ کے توڑ پیا اس کا کہہ مدینہ پاک کے کتے نے غیر دہاک نہیں کتہ ہو کے غیر دہاک نہ کھاوے تو بھیرا ہو کے بہن دہاک رڑے مرچو پاک نفس المؤمنی مولکتن حتہ تقدیہ دینا اگر پیو دی براسہ اللہ عیسیٰ بہن نو دیتا پیو ٹنگیا کھنو میں حدیث پڑھیں کروڑا دی جیداد پیو بنا گیا ہے بہن دہ حصہ دے پیو انہوں چھڑا کے جنت اجگال لیتا لٹکے نراز ہوگے مدانے لمن چھے مدر سے دانے لمن آنا ہن دو نہ دی آخری کا الواز ختم سبان اللہ جی ولیوں کے کہنے سے تقدیریں میں نہیں بدلتی اتھے گناہ گاراں دیا کھا شراب دی بوتل ولیٹ کے کپڑے چھ گناہ گار انہیں گلی چھو لگیا اُدو اُمر پاک اور نٹھا بھائیں مہوکے تک پھر دیندہ پھین بے نیازہ اُمر پاک دی سزا تو بچا چھوڑ میرے پیو دی تو بھنجی میں شراب دی نیڑے بنی وہ قریب آگے اللہ پاک فرما جبریل جی وے کھانو میرا بندہ بندہ بنگی اللہ سائیہ مینوں کے حکم فرما تو زمین تلائے بن اُمر پاک پچھنے جو اے آکھے چاہ اُمر پاک قریب ہے السلام علیکم یا آخی وعلیکم السلام یا امیر المومنی بھائی کیش علی حضر اللہ پر حضور دوتر ہائی شراب باہر کٹ جوئے قسم خدا دی بہتر باہر کٹ سو شراب بنائی دو دوار چکا حق کے سوحان اللہ قبول کریں دا ایتھے شراب یا دیت ایتھے نبی پاک علیہ السلام دا قیامت علی دے آخری یا یا سبحان رضا بیٹھا میں آپ مجھا ہیک نیکی کھوٹ گئی اللہ پاک فرما کی دو ہیک نیکی ڈھین دی اینا میں تین بخش اینا تور پیا اما بابا عزیز اکار ورشتہ دار یا راج میں بدیاں برابر لگتیں ہیک دی دی نہ سمانی دی نہ پیو دی نہ دی نہ پوتر نہ ما کسی نہ انہیں باپ سمدہ پیار راج اولا محمد کی میں بد ہے یار ہیک نیکی کھوٹ دی ایسا کھوٹ دی میرے کھوٹ دو ہی ہک تو لہوائیں تو تبخشی اللہ پاک فرمایا مل گئی نیکی جی مولا مل گئی کہیں فلانے بندے تو دی تی نیکی جی میں لگ کوئی آئی پر میں سوچ آئی ہیک کھوٹ دی میری لکھا کھوٹ دی میرے کھوٹ دی اللہ پاک فرمایا تو بندہ ہو کہ میر بانی کرے نہ خدا ہو کہ کیوں نہ میر بانی جنہ دی تی 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 گنگ لکھتے پای بی بی در رشتہ دار آگا خامن شو دلہ دیا اللہ مان زرد پلا سالی انہو پائنٹ پائنٹ سو نال فوت خامن در رشتہ دار آگا انہو کرمالی پوچھو نال پای موسیر بن نی مئی بکی دے بلان اللہ پای کرمالی خامن تیرے گھارا لیں انہو احترام کر دیتا تو آخری حدیث تے چھٹی تے سبحان اللہ حدیث ہو پڑھ رہے ہیں جی دے صد کے روٹی کھا رہے تیم ہو گیا تے شاہ نے آل بیعت اتحار دیا سبحان اللہ خود موسیر ایڈ سبحان اللہ میں مطان اللہ پروگرامی بہیدہ کرے سمجھ جنت جتنی روشنی ہونی عمر پاک دے چہرے دی روشنی جتنی جنت دی روشنی عمر پاک دے چہرے دی روشنی علی پاک فرمان دی سمیت رسول اللہ صلی سلی 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 جنت عمر اور ہک دیں اچانک روشنی وقت جان چمکار لما نور نلا نور ہر پاس روشنی روشنی جنتیاں فرشتیاں کو پچھنے روشنی زیادہ کیوں ہوئی اگر فرشت اکسن حاضحی فاطمہ روشنی سید سید دربار غلام دائیس سا ڈبال اللہ ترہ مصر کاری جو شان آل بیعت دے پڑھ دا جے چوپ تو تقریر مل دو بسم پاک حسین دے نان دی ویل دی دی خدا دی قسم چاک آنا اللہ مرشد تے بچیاں گھر والے انو مرے خضری دے وے اناد صدق احسان ویسے اتو مردی بادشاہ اور اللہ کرے تو صدق سید آن شکریہ دا کاری آر علی دے بچیاں دا شکریہ دا کاری آر علی دے بچیاں دا بانے جا خدمت گار علی دے بچیاں دا بولو بانے جا خدمت گار علی دے بچیاں دا بانے جا خدمت گار علی دے بچیاں دا ہاری کاری دے دری واض شام نو بند ہون دے ہاری کاری دے دری واض شام نو بند ہون دے رے کھلا دری بار علی دے دے بچیاں دا رے کھلا در بار علی دے بچیاں دا بانے جا خدمت گار علی دے بچیاں دا بانے جا رسول اللہ ربائق یا ربائق یا رسول اللہ ربائق یا بچیاں رسول اللہ حافظ رسول اللہ حافظ اللہ حافظ